اسلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں چکن جل فریزی کی ریسیپی بہت ہی ایزی ریسیپی ہے ریسٹورنٹ سٹائل میں ہم اسے بنائیں گے اور بہت ہی زیادہ یہ مزے کی ریسیپی ہے سب کی فیورٹ ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن جل فریزی بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ آئل لیا ہے یہ دونوں پیسٹ میکس ہیں تو دو منٹ تک اسے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ایڈ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ایک بریسٹ کا پیس لیا ہے چکن کا اور اس کی سٹرپس میں کٹنگ کی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی بوننس چکن ہیوز کر سکتے ہیں اور کٹنگ بھی اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی چکن وائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں سیزنگ ایڈ کریں گے تو ون ٹیبل سپون اس میں نمک جائے گا سورک مرض جائے گی ون ٹیبل سپون یہ آپ اپنے ٹیسٹ کا کوڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نمک اور مرض ساتھ ہی ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے چلی فلیکس اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا چکن تکہ مسالہ اسے کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی ہاف ٹیبل سپون بس اب مسالوں کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور چکن کی ہم اچھی طرح بھنائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم نے چکن کو بہت باریک اور لمبا لمبا کاٹا ہے سٹریپس میں اس لئے جلدی کھوک ہو جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو چار سے پانچ منٹ بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے شمنا میٹس یہ ہم نے ایک شمنا میٹس لی ہے برے سائز کی تھی ذرا اور اس کی بھی ہم نے اسی طرح سے سٹریپس میں کٹنگ کرنی ہے جیسے ہم نے چکن کی کی ہے اگر آپ نے چکن کیوبز میں لیا ہے تو ویڈیٹیبلز کی بھی اسی طرح سے کٹنگ کیجئے گا دو منٹ تک ہم نے شمنا میٹس کی بھی بنائی کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہے بلکل بھر ایک چاپ کیا ہوا سبز لہسن اور سبز مرچے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں سورک مرچے ایک ایک یہ دونوں آپشنال ہے اگر آپ اسے سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اچھا جی اس میں ہم نے ایڈ کی ہے چلی ساوس اور ڈارک سویا ساوس ٹو ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں اب ہم اس میں کیچپ ایڈ کریں گے تو یہ ہاف کپ ہم نے ایڈ کرنی ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں ایک لیمن سکویز کریں گے اسے بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آئے گا یہ آپ نے اس کیپ نہیں کرنا اب ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ بغیر کور کیے کوک کریں گے اور پانی اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا چکن جو اپنا پانی ریلیز کرے گا اور جو ہم نے اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کی ہیں یہ ہی اپنا پانی ریلیز کریں گے اسے میں ہم اسے کوک کریں گے تو تین سے چار ملات تک اسے کوک کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہے ٹیمارٹر اچھا جیسے ہم نے شیبنا مرچ کی اور چکن کی کٹنگ کی ہے بلکل اسی طرح سے سلائسز میں ہم نے ٹیمارٹر کی بھی کٹنگ کرنی ہے تو وہ ایڈ کریں گے اس طرح سے ذرا ریسیپی بھی دیکھنے سے اچھی لگتی ہے اور ٹیسٹ تو اس کا ویسے ہی بہت زبردست ہوگا تو دو ٹیمارٹر اس میں جائیں گے اس کے چھلکے اتار کے اس کی کٹنگ کی ہے ہم نے اور لاسٹ میں اب اس میں جائے گا گھرم مسالہ ہارپ ٹیبل سپون اچھا ساری سیزنگ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور ویجیٹیبلز ساری ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں باقی آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی بھی اور ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں اور ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اسے تین سے چار مرد تک ککیا ہے چکن جل فریزی کی ریسیپی ہماری بلکل ریڈی ہے بلکل ریسٹرانٹ سٹائل میں سے بنایا ہے ہم نے بہت ہی نارمل مسالے ہیں نہ ہی زیادہ کم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سپائسی بنایا ہے بہت مزے کی بہت سیمپل اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسیپی ہے ساتھ ہی ہم نے اس کے تھوڑے سے چاول بوائل کیے ہیں جو کہ اس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے اور اگر آپ کو مریاج کی ریسیپی پسند آئے تو لائک شیور اور کمنٹ ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ